اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزوان مرزا علی بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید باسط علی یوٹیوب چینل اس وقت میں موجود ہوں مہدی حسن شہنشائے غزل کے گھر پر جہاں پر اس وقت میرے ساتھ آصف مہدی صاحب موجود ہیں آصف مہدی پچھلے کچھ عرصے سے بیمار ہیں اور ایک آرٹس کا بیمار ہونا پھر اس کے بعد گورنمنٹ کا اور شو بیس انڈسٹری کا ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے اور اس وقت آصف مہدی صاحب کی طبیعت کس طرح کی ہے اور کس طریقے سے یہ اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں آج ہم بات کریں گے آصف مہدی صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام آصف مہدی صاحب جیسے ہی ہمیں آپ کی طبیعت کے حوالے سے معلوم ہوا اور بیماری کے حوالے سے معلوم ہوا تو ہم یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے کس طریقے کا فیل کر رہے ہیں اور طبیعت آپ کی کیسی ہے میں بہت مشہور ہوں آپ سب کا آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا بہت شکریہ بہت تینکیو طبیعت کیسی ہے بھی آپ کی طبیعت میں بہت گھر بڑ ہے چلنا پھرنا بہت مشکل ہو رہا ہے میرا لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو آپ مہدی حسن کو سب جانتے ہیں آپ کے والد اور آپ بھی ماشاء اللہ سے ان کے نقشے قدم پہ پاکستان کا نام روشن کیا ہے تو کتنا عرصہ ہوا آپ کی طبیعت کی خرابی ہوئی اور میرا میری طبیعت تو بہت خراب رہی ہے اور ہے ابھی لیکن میں کیا بتاؤں آپ کو یہ میرے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے برحال برحال احساس میرا بہت بہت شہور ہیا آسیس مہدی صاحب کی وائف سے بات کرتے ہیں معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت ان کی طبیعت کے والے سے طبیعت کا یہ ہے کہ دونوں کیڈنیز جو ہیں آت سے ساڑھے چار پانچ سال پہلے خراب ہو گئی تھی یعنی کہ فیل ہو گئی تھی اور اس وقت کے جو سی ایم تھے نام نہیں میں لے رہی ان کو سارا ہم نے اسٹیمیٹ اور انہوں نے ہم سے جو جو کچھ مانگا کیونکہ میں ان سے ہیلپ لینے گئی تھی کہ مجھے اتنے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے اور مجھے ان کو لے کے جانا ہے باہر کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپارٹ نہیں ہوتا بلڈ ریلیشن کے علاوہ ٹھیک ہے تو کڈنی تو اس وقت کسی نے دی نہیں بلڈ ریلیشنز میں سے اور میں نے اپنی کڈنی جب کروائی ٹیس تو میری میچ نے ہوئی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ جب ایسا ہوا تو ان کو ہم نے جب اسٹیمیٹ دیا تو وہ اسٹیمیٹ جو تھا سکسی لیکس کا تھا کیونکہ ڈونر کو بھی پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا آپریشن بھی کروانا ہوتا ہے اور یہاں سے ان کو باہر بھی لے کے جانا تھا اور میں میرا بیٹا اور آصف جانے والے تھے تو باقی یہ ہے کہ اس وقت یہ ہوا تو انہوں نے اس وقت مجھے دو لاکھ روپے دے دیئے یہ سب جاننے کے باوجود کاش اگر وہ اس وقت میری آواز سن لیتے اور یہ جائز بات ان کے سامنے تھی یہ خود گئے ہیں تو آج شاید یہ وقت نہ آتا میں ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ اب جو ہے یہ سچویشن ہے کہ آصف کو پروپر ڈائیلیسز ہو تو رہا ہے مگر اب ہم یہ ہوپ دلائی گئی ہے کہ آپ ٹرانسپلانٹ کروائیں تو اب میں دوبارہ یعنی کہ ایک مطلب ایک گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اگر میری کوئی بھی آواز سن رہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان یا کوئی بھی سی ایم یا کوئی ایسے منسٹر کے جو جن کے مجھے نہیں لگ رہا ویسے یہاں پہ کسی کے دل میں رحم ہے مگر اگر ہے تو پلیز وہ کانٹیکٹ کریں اور آکے آصف سے ملیں ان کی طبیعت دیکھیں اور دوسرا جہاں تک آپ نے ابھی مجھ سے تھوڑی در پہلے سوال کیا تھا کہ گھر یہ کیسے چل رہا ہے سال سے کیونکہ مین کمانے والے تو آصف میدی ہیں تو وہ ایسے چل رہا تھا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ ان کا رہن سین کیسا تھا یہ بڑے درویش قسم کے آدمی ہیں انہوں نے ہمیشہ دنیا کو دیا ہے اور اس کے بعد دے کر بھول گئے ہیں تو گاڑیاں بگ گئیں بچوں کی بچے کی دو دو تین دن بائکس تھی جو کافی ہیوی ہوتی ہیں وہ بگ گئیں اس کے بعد ایک دو پلوٹ تھا ہمارے پاس وہ ہم نے سیل کر دیا پھر اس کے بعد جو بھی ایک عورت کے پاس اس کی چیزیں ہوتی ہیں گہنے گزیور ویور وہ بھی سارا ہو گیا تو یہ اب جو نوبت آئی ہے کہ میں یہاں بیٹی ہوئی ہوں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ بات کر رہی ہوں کیونکہ اب مجھے اب بھی اگر میری ہوپ ٹھوٹ گئی گورنمنٹ سے تو پھر مجھے بتائیں میں کیا کروں ٹھیک ہے مجھے اس کا کوئی راستہ بھی وہ بتائیں اور پھر یہ بتا دیں کہ ہم پاکستان چھوڑ کے پھر چلے جاتے ہیں یہی ہو سکتا ہے اور جا کے کہیں اور جا کے نیشنیلٹی لے لیتے ہیں شو بیس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں اچھے وقت میں تو سب کام آتے ہیں شو بیس انڈسٹری میں سے کوئی یہاں پر آ رہا ہے آصف مہدی صاحب کی طبیعت پوچھنے یہاں پر آتا ہے گورنمنٹ کا کوئی آتا ہے یہاں پر جس طریقے سے آپ نے ریکویسٹ کی ہے اب لوگ آ رہے ہیں یہاں پر جو مدد کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی بھی یعنی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھی اپلیوڈ ہوئی تھی تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھ کر بھی اب وہ سوچیں کہ پانت سال پہلے کی شکایت کر رہی ہوں اور وہ بھی میں ہی تھی کہ میں پانت سال سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ مجھے ان کو لے کے جانا ہے ٹرانسپرانٹ کے لیے مگر ابھی تک فائیو ڈیز ہو گئے ہیں سکس ڈیز اس ویڈیو کو ڈیلے ہوئے مگر مجھے ایک فون بھی نہیں آیا ابھی بھی میں اسی جگہ لے کر جاؤں گی جہاں پہلے لے کر جا رہی تھی مگر اس وقت کم تو یعنی کہ ون کروڑ تو چاہیے ہی چاہیے کیونکہ آپ خود سو سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے تین ٹکٹ آنے جانے کی ریٹرن اس کے بعد وہاں پہ بیس دن پچیس دن سٹے کرنا اور اس کے بعد جو ڈونر ہوگا اس کا بھی آپریٹ کروانا اور اس کو بھی پیسے دینے کیونکہ سارے وہ اپنا کٹنی دے گا تو یہ والی ساری باتیں ہیں مگر نہ ہی تو کوئی ملنے آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا بندہ آشتک آیا ہے اور نہ ہی ہماری کسی نے ہیلپ کی ہے اگر یہ حال کہ جو مطلب میدی حسن صاحب کے بیٹے ہیں آصف میدی خود جو ان کے گدی نشی ہیں ٹھیک ہے تو جب ان کو ملنے میں اتنی پرابلم ہو رہی ہے کہ میں نے گورنر سے بھی ایک سال پہلے سے میں یہ اپروچ لگا رہی ہوں اور میں نے ایک ایک چیز ان کو پتا ہے ان کے پی ایس کو پتا ہے آپ پوچھ لیں خود تو انہوں نے ابھی تک نہ فون کیا نہ ہی ہمیں پانچ منٹ کا ٹائم مانگا ہے پانچ منٹ کا ٹائم بھی نہیں دیا تو مجھے بتائیں جب ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے تو ایک آمہ آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں پانچ منٹ کا ٹائم دیں اتنا تو حق ہے ہمارا اگر عمران اسمائل صاحب گورنر آف سیند آپ اگر دیکھیں تو پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ میں آپ سے ملنے کے لیے اور میں نے کتنی اپلیکیشنز آپ کو دی ہیں اور آصف خود بھی آئے ہیں اسی ویلچیئر پہ فائیو منٹس نکال لیں اور عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر وہ یہ سن رہے ہیں یا دیکھیں تو پلیز ہمیں پانچ منٹ کا ٹائم دیں اتنا تو حق ہے ہمارا کیونکہ پھر تو ٹوٹلی میں ڈس ہارٹ تو ہو چکی ہوں تو پھر تو میرے بچے اور فیملی بھی زائر سی بات ہے ڈس ہارٹ ہو جائے گی تو دس is my humble request کہ پلیز ہمیں آپ contact کریں اور آصف پہ تھوڑا سا آپ پلیز دھیان بھی دیجئے اور ہمیں ضرورت ہے آپ کے ملاقات پہ پاکستان کے آرٹسٹ جب تک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں جب تک وہ بہتر طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تو گورنمنٹ بھی انہیں نشان امتیاز تمغے امتیاز سے نوازتی ہے اور بہت سے تمغے ان کو دیے جاتے ہیں مگر جب مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارا شو بیز کا جو ایک پوری ایک انڈسٹری ہے وہ ان لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ گورنمنٹ آئے اور آصف مہدی صاحب کا علاج کروائے اور ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ آصف مہدی ہماری قوم کو شہنشاہ غزل کی صورت میں ایک بار پھر دیکھیں بہت شکریہ